بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز انڈ ویور جابز انتیکیوز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خشان دیتا ہوں فرنڈز سی ٹی ٹی میں جو ہے جابز انوز کی گئی ہے کے پی کے پولیس میں کاؤنٹر ٹیرریزم ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے جابز انوز کی گئی ہے سب سے اہم بات ہے اور اس کے علاوہ ایج جو ہے پکیس سے پہنتیس سال ہونی چاہیے مختلف قسم کی آسامیہ ہیں اسیسٹنٹ ڈریکٹر کی ہیں اس کے علاوہ اسیسٹنٹ ڈریکٹر فرانسک کی ہیں فنگر پرنٹ کی اس کے علاوہ اسیسٹنٹ ڈریکٹر فرانسک دیجیٹل کی ہیں اسیسٹنٹ ڈریکٹر لیگل کی ہے اسیسٹنٹ فرانسک سینٹسٹ کی ہیں اس کے علاوہ اسیسٹنٹ فرانسک سینٹسٹ فنگر پرنٹ کی ہے اسیسٹنٹ فرانسک سینٹسٹ کس چیز کی ہیں کم از کم آپ کے پاس مانسٹر ڈگری یا بچلر ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد نیکس جو ہیں سب سے پہلے یہاں پر کیا ہے آپ نے انلائن اپلائی کرنا ہے ctdkppolice.go.pk پہ اور اس کے علاوہ مزید جو ہے سب سے پہلے آپ کا انلائن اپلیکیشن ہوگا اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پریکٹس ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر سائیکالوجی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد انٹرویو ہوگا اس کے بعد سکس نمبر پر آپ کی جو ہے کیا ہوگی پیگرانڈ انویسٹگیشن ہوگی اس کے بعد سیاون نمبر پر فیٹنس فار ڈیوٹی میڈیکل ایگزام ہوگا آپ کا یہ سات مراحل آپ کے ہوں گے انہیل اپلیکیشن فارم آپ نے ctdkppolice.go.p پہ اپلوڈ کرنا ہے اپلائی پندرہ سپتمبر دو ہزار چوبیس اس کا جو ہے کیا ہے ایج لیمٹ وہاں تر کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اب پریکٹس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پریکٹس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ڈیوٹی پہ جا رہے ہوں تو اسے میں آپ کی پریکٹس ٹیسٹ ہوگی اس کے بعد سائیکالوجی ٹیسٹ آپ کو پتا ہے آپ کے ذہنیت کو چیک کرتے ہیں ٹوٹل کیا ہوں گے ایکیٹیمک ریکارڈ کے آپ کے 10 مارکس ہوں گے ایکسپیرینس کے آپ کے 10 مارکس ہوں گے ریٹن ٹیسٹ کے جو ہے 40 ہوں گے پریکٹس ٹیسٹ کے 20 ہوں گے اور 20 مارکس انٹرویو کے ہوں گے ٹوٹل اس طرح سے 100 مارکس ہوں گے تو اس کے بعد انلائن اپلائی کریں اور ہمیں اپنے خاص دعا میں یاد رکھیں تب تک کیلئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ